اور آئیم ریلی ویری ٹچٹ ریلی ویری ٹچٹ میں صرف دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جس طرح ایڈی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں جے راستے میں ابھی پرائم نیسر صاحب کا فون آیا ہے آپ کو پتا ہے کہ مارے ہاں افغانستان کے پریزیڈنٹ آئے ہیں تو میری ڈیوٹی لگی ہے ان کو سی آف کرنے کے لیے ائرپورٹ پہ ایز ای ریپریزنٹیٹیو اف پرائم نیسر تو میں یہاں سے جا رہا ہوں ائرپورٹ انہوں نے تو مجھے کہا کہ وہیں سے موڑ جائے میں نے کہا نہیں میں یہ چھوٹا سا کام کرتے جاؤں گا تو صرف دو تین باتیں میں کرنا چاہتا ہوں یہ جو انیشیٹیو آپ کے طرف سے دیمانڈ آئی تھی وہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی اور نیت کیونکہ ٹھیک تھی تو یہ اللہ کا شکر ہے اور پرائم نیسر صاحب کا بڑا شکریہ اس میں ادا کرنا چاہیے مجھ سے زیادہ کہ جب میں نے ان سے ان کے سامنے یہ دیمانڈ رکھی تو انہوں نے فوراں اس کے اوپر ایک مصبت جو تھا ان کا ریسپونس تھا اور تھوڑی سی کوشش کر کے ان چیزوں کو آپ کو پتا ہے پاکستان میں پوش کرنا پڑتا ہے تو یہ ہو گیا مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری بہنوں کو جو اس وقت چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے کا پرڈیوم مل رہا تھا وہ بڑا کے بیس ہزار ہو گیا ہے باقی بھی تفصیل ہے کافی اضافے ہوئے ہیں میس آلاؤنس پانچ سو سے آٹھ ہزار ہو گیا ہے ڈریس آلاؤنس چھ سو سے تین ہزار ہو گیا ہے یہ معمولی اضافے نہیں ہیں لیکن میرے نزدیک یہ بہت معمولی ہیں اس لیے کہ میری وی ان اور پرائیم منسٹر صاحب کی خاص طور پر وی ان اس سے بہت بڑی ہے ہم لوگ پاکستان میں اپنے میڈیکل پروفیشنلز جو ہیں جو ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں مارا جو ہیلتھ کر سسٹم ہے ماری وی ان اس سے بہت بڑی ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس کو آپ کو کر کے دکھانا ہے آپ کی مدد کے ساتھ میں ایک اور چیز یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یقینا آپ کے ہاں اور ہسپیٹل میں ینگ ڈاکٹرز ہیں پوسٹ ویڈویٹ سٹوڈنٹس ہیں اور میڈیکل آفیسرز ہیں ان سب کے مطالبات ہیں لیکن میں شروع نرسز سے کرنا چاہتا تھا اور کیونکہ آپ لوگ مارے نظام کی ریڈ کی ہڈی ہیں اور میں بڑی رسپیکٹ ہے میرے لیے میرے دل میں آپ کے لیے تو باقی بھی ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں بھاگ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ ینگ ڈاکٹرز جو ہے وہ تھوڑے سے متضبضب ہیں تھوڑے انکشیس ہیں کہ ان کی چیزوں کے اوپر کام نہیں ہو رہا وہ بھی ہوگا میں نے آپ کے ایڈی صاحب کے ساتھ مل کے پیمز کے اوپر ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں امجد صاحب نے کچھ نام دیئے ہمیں کچھ ہماری طرف سے نام آئے اور وہ کمیٹی ہر دو ہفتے کے بعد مل رہی ہے لگاتار متواتر اور میں خود اس کو چیئر کرتا ہوں اور ہر میٹنگ میں ہم بہت اہم فیصلے کر رہے ہیں امجد صاحب آپ اس کی آپ کو تفصیل بعد میں بتائیں گے ہمارے ایڈیشنل سیکری صاحب میں ہاں پہ بیٹھے ہیں وہ آپ سے مزید بات کریں گے مجھے آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کو یہ صرف سمجھیں کہ یہ we are just beginning یہ صرف شروعات ہے انشاءاللہ there is a very bright future ahead thank you very much موسیقی یہ ایسا ہوتا تک سوچھا ہوتا ہے ملتا ہوتا ہوتا ہے با سوچھا ہوتا ہے ایسا ہوتا 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 ہے انتظر بہتار ہے موسیقی 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 ہمارے صاحب ہمارے صاحب ہمارے صاحب کے ایشو کو باقی سب منسٹر صاحب سے ملے اور سب میں بھی ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ انشاء اللہ تعالیٰ وہ گیا اور آج ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں میں صرف دو منٹ مزید لوں گا ہمارے نرسل پروفیشن کو بنیاد پہ اسی طرح ہنگامی بنیادوں پہ ان کو بھی حل ہونا چاہیے اور اب تو ہم بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ یقین ان حال ہوں گے اس میں نرسل کا وہ ہمارا سرویس سٹرکچر ہے سرویس لیکن اس سرویس سٹرکچر کو نہ تو پراپرلی ایفرٹس ہوئی تو میں یہ چاہتا ہوں اور سر آپ سے روکیسٹ کرتا ہوں تمام کے اس سرویس سٹرکچر کے مطابق ہی ہمارے پروموشن ہمارے ٹائم سکیل جو راؤنڈ اقلاق پیشن کے ساتھ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیچلر اور ماسٹر کے بعد اپنی جاب میں آتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا انیشیل گریڈ سکسٹین ہوتا ہے لیکن ہم ابھی تک اپنے جائز حق سے محروم رکھے گئے ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں جن کا قرآن سے بڑھ کر گریڈ سے بڑھ کر اپنی شان و شوقت سے بڑھ کر ہمارے نظر میں سب سے اولین ترجیح ہمارے مریض ہوتے ہیں اور اسی بات کو پیش نظر رکھ کر نہ تو ہم سڑنے دیتے ہیں بلکہ ہم اسی طرح اپنے معزز آفیس رام سے ہم اپنی روکیسٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سروس سٹارٹیج کا بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ہمارے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر صاحب پرسنلی ایفرٹس کر کے جو ہمارے لوگ دو سو پچاس لوگوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے سر ہمارا مطالبہ آج بھی یہ ہے کل بھی یہ ہوگا کہ ہمیں ریگولر بیس پہ ہمیں ریگولر بیس پہ سٹاف درسز دیں اس شاٹیج کو پورا کریں اور وہ لوگ ہمارے پنس کا حصہ ہوں وہ کسی اور چیز میں نہ وہ ہماری ریگولر بیس پہ اس کے ساتھ سر ہماری بہت سرے اور پرابلمز ہیں لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ٹائم کی شاٹیج کی وجہ سے یہ تین بہت ہی انیشیلز ایشوز ہیں ان پر سر آپ غور فرمائیں اور ہمارے منسٹر صاحب کو یہ ہمارا پیغام سر آپ کنوے کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بھی فل فور حل ہوں گے اور پھر اس طرح ہم مل بیٹھ کے اس طرح کے انشاءاللہ ایک جشن لنائیں گے میں آخر میں میں آخر میں یہ بات ضرور کرتا چلوں کہ کچھ لوگ میں کسی کا نام نہیں لیتا کچھ لوگ کسی کی اچھائی دیکھ کے اپنی تکلیف بڑھا دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم ادھر ہی ہیں اور انشاءاللہ اچھے کام ہم کرتے رہیں گے آخر میں سر فیڈرل نرسل جائٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے پنز نرسنگ اسوسییشن کی طرف سے فیڈرل نرسل فیڈرل سٹوڈن کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر راجہ انجید محمود صاحب کا بہت بہت شکریہ یہاں تک آج اس نوٹیفیکیشن میں سارا کچھ کرنے میں سر کا ایک بہت بڑا رول ہے تو ہم سب آپ کا بہت شکریہ دیں شکریہ میری وائف نے اسوہ زیب اسوہ حسنہ پہ نام رکھا آج میڈیکل کالیج ثردیئر میں ہیں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پولی کلینک فیاز لوڈی میرے برادر فضل مولا وہ پارٹ آفنز میرے برادر ایجاز شریف خاتک سی ای ای ایس نرسنگ کونسل سے جو آئے ہیں لوگ سادیا امام شیر آزارہ میڈم سی ای ای اس میڈم پرنسپلز بوت سارے لوگ کوئی مس ہو گیا میں موازے چاہتا ہوں دورانی سب لوگ اور سٹورین نرسیس سپیشنی اور وہ کہتے ہیں فریدہ کا نام نہ لیا تو پھر گرفت ہو جائے گا سر میں یہ کریڈٹ سارا جاتا ہے آپ کی جو فیڈرل نرسنگ ایزورسیشن ہے ان کو شریف کا ٹک ہے امام ہے میں آپس آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں سر یہ شریف کھٹا ہے کہ امام یہ کوئی اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں یہ جو آپ تقریر ان کی بڑی اچھے طریقے سے سن رہے ہیں جب یہ مرسیہ پڑھتے ہیں تو وہ آواز سپریم کورٹ تک اور وہاں سپرائم ملیسٹر راہوز تک جاتا ہے میں ان کا شکر بزار اس لیے ہوں کہ جب بھی میں نے ایڈریس کیا انہوں نے میری بات سنی اور انہوں نے آ کے میرے سے بات کی اور ان کے مسئلے مسائل حل ہوئے سر میں منیسٹر صاحب کو اور پرائم ملیسٹر پاکستان کو سپیشل کریڈر دیتا ہوں اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے پرائم ملیسٹر ہیں ان کا نرسنگ پہ بہت زیادہ فوکس ہے انہوں نے یونیورسٹی کے لیے جگہ ایلوکیٹ کر دی یونیورسٹی پانگی سر ایک انسیڈنس ہوا ہے یہاں آگ لگی آسٹل میں مجھے اس دن خود بھی بڑی شرم آئی کہ وہ بچیاں میں مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہیں یہ گھر سے چار پائیاں لے کے آتی تھیں اور مجھے اب نہیں پتا تھا وہ آگ لگی میں جب گیا تو میں نے اس دن مجھے دل کر رہا تھا کہ میں رضائن کر دوں کہ ایم دی ایگزیکٹیو ڈیریکٹر اور یہ ہماری بیٹیاں گھروں سے چار پائیاں لے کے آ کے یہاں رہ رہی ہیں اور بڑی مجھے بل حالت میں الحمدللہ وہ ان کا آسٹل بھی بن گیا ان کے بیٹ بھی آ گیا اور اس دن جو یہ شیرہ زارہ کی قیادت میں ادھر آگ لگی ہوئی تھی ادھر یہ نعرے ماری تھی ان کا یہ سٹائپنڈ پوچھائیں یہ سر آپ احران ہوں گے کہ یہ ہنڈرڈ لڑکیاں بغیر سٹائپنڈ کے کام کر رہی تھی اس گورنمنٹ کو کیونکہ منسٹر صاحب چلے گئے ہیں ان کی بہت ہی امپورٹنڈ کمٹمنٹ ہے جب کوئی ہیڈ آف سٹیٹ آیا ہو اور پرائم منسٹر اور پاکستان کہے کہ on my behalf آپ انہیں سی آف کرنے ائرپورٹ جائیں تو کوئی چوائس نہیں ہوتی تو ان کی مربانی ہے کہ وہ آ کے تو چلیں ہمارا فنکشن نہ تو آئی ہوب کہ اللہ باک صاحب حابہ صاحب نہ ہماری تمام چیزیں ان تک پہنچائیں گے بھی اور انشاءاللہ ان پر عمل بھی ہوگا صاحب میں بات کر رہا تھا ایک سو وہ بڑھ گئے تو منسٹر صاحب نے صاحب اس میٹنگ میں صادیہ بھی تھی شریف بھی تھا سی ڈی اے سے بھی کچھ نرسز تھی نرم سے بھی تھی تو وہ منسٹر صاحب نے نہیں کمٹ کیا انہوں نے کہا میں ڈبل کر دوں گا مجھے اندر خانے میں انہوں نے کہا امجد یہ انشاءاللہ ڈبل سے بھی زیادہ ہوگا لیکن میں کمٹ وہ کروں گا بات جو میں کر سکوں آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں پرائم منسٹر تھرائس ایک ہیلتھ منسٹر ان سٹورن نرسز اور نرسز کے لیے تین دفعہ جا کے پرائم منسٹر سے کیونکہ ہمارے فائنینس میں آپ کو اکنومک حالات پتا ہے ملک کے کہ کیا حالات ہیں پیسے نہیں ہیں تو وہ تین دفعہ جا کے انہوں نے یہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل کروایا آج کل سارے یہ اسٹم سب کے پاس موبائل ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پر پرائم منسٹر کا بھی شکریہ ادا کریں منسٹر کا بھی ٹویٹ بھی کریں ویٹس ایپ بھی کریں جو جو بھی کر سکتے ہیں جس کا جو سمتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہوگا ہے سر ہمارے اس پچھلے پندرہ مینے میں میں نے آپ کو بھی دو وار دکھائے ہیں الحمدللہ یہ ارتال اور یہ یہاں سے ساری کلچر ختم ہو گیا اب ابھی انہوں نے پچھلے دو ہفتے پہلے کالی پٹھیاں باندھی ہوئی تھی تو میں نے انہیں بلایا میں نے کہا جی آپ کے مسئلے سال ہوں گے پلیز آپ لوگ تو انہوں نے امیجیٹلی پیرامیڈکس اور جو وان ٹو فور لوگ تھے انہوں نے اس پر عمل کیا لیکن اس بات پہ کہ میں نے انہیں کمیٹمنٹ دی کہ میں آپ کا مسئلہ میں لے کے جاؤں گا اور وہ انشاءاللہ حل ہوگا